سنیے ذرا ایک عجیب حدیث مبارکہ ہے انس رجلانو اس کے راوی ہے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اچھاعت فرمایا اللہ اخبرکم ان اقوامن لیسو بے انبیاء ولا شہداء کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے یغبتهم یوم القیامتِ الانبیاء والشہداء قیامت کے نن ان پر انبیاء اور شہداء رشک کر رہے ہوں گے سبحان اللہ کیا شان والے لوگ ہیں کہ وہ انبیاء نہیں شہداء نہیں مگر ان کو اللہ وہ مقام دیں گے وہ اکرام عطا کریں گے کہ انبیاء اور شہداء ان کے اوپر رشک کریں گے بے منازلہم من اللہ عز و جل انا من علا منابر من نور نور کے ممبروں پر ہوگے یقون انو علیہ قالو و من ہوں صحابہ نے پوچھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے قال نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں اور وہ دنیا میں لوگوں کو نصیحت کی بات کرنے والے صحابہ اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بناتے ہیں نبیل اسلام نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں گناہوں سے روکتے ہیں یا امرونہم بحب اللہ وینہونہم یعنی اما کری اللہ فَإِذَا عَتَاؤُهُمْ اَحَبَّهُمُ اللَّهُ تو جب بندے گناہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بن جائے کرتے ہیں اب سوچئے کہ نبی علیہ السلام نے جن لوگوں کے بارے میں یہ بتلایا وہ آج امت میں ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ سکتے ہیں اس اقادر علماء دیوبند کے گروپ میں جماعت میں آپ کو ایک کمزور سی شخصیت ملے گی ذرا ہی حالاتِ زندگی پڑھ کر دیکھئے کمزور سی شخصیت لوگوں کے دروازے پر جا رہی ہے لوگوں میں روٹی کا سوال کرنے نہیں آیا میں تم سے زندگی کا سوال کرنے آیا ہوں میں تم سے وقت کا سوال کرنے والا آیا ہوں کون ہے میرا نام الیاس ہے میرے دل میں اللہ نے وہی محبت ڈالی ہے وہی غم ڈالا ہے میں سلام کرتا ہوں اس جماعت کی عظمت کو کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے غم کو اپنا غم بنایا آج دنیا کے سیکھڑوں ممالک کے اندر جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے پھر رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام کے محبوب بندے زندگیاں لگا دیتے ہیں سال لگا دیتے ہیں اپنی عمال اپنی جان اپنا سب کچھ کس کے لیے کہ اللہ سے اللہ کے بندے جڑ جائے کافر ہوتے ہیں ان کو مسلمان بنا لیتے ہیں جو غفلت میں مسلمان پڑے ہوتے ہیں ان کو جگہ دیتے ہیں ان کو اللہ سے واصل کر دیتے ہیں یہ ہے نعمت بھی اللہ نے اکابر علماء دیوبند کو عطا فرمائی کہ نبی علیہ السلام کی اس نعمت کے وارث بھی یہی بنے ہیں چنانچہ وہ علماء جو واض و نصیت کا کام کرتے ہیں وہ مشائخ وہ دائی حضرات جو واض و نصیت کا کام کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اسی خوشخبری کے اندر شامل تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اُت سے محبت فرماتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کو بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ جتنی امت کے ساتھ شفقت نبی علیہ السلام کو تھی اور جتنی محبت نبی علیہ السلام کو تھی ایسی محبت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا آپ ذرا غور کیجئے دنیا میں جتنی محبتیں ہیں سب غرض والی محبتیں میاں بیوی کے محبت غرض بیوی کو خامند کی ضرورت ہے خامند کو بیوی کی ضرورت ہے اولاد معا باپ کی محبت غرض اولاد کو ماں کی ضرورت ہے باپ کی ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہے بھائی بھائی کی محبت بھی غرض ایک دوسرے کے ہیلپ کی ضرورت ہے پڑوسی پڑوسی کی محبت بھی غرض کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی ضروریات ہوتی ہیں حتیٰ کہ اگر استاد شاگرد کی محبت ہے تو وہ بھی غرض کی کیوں استاد پڑھا رہا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائیں گے اور شاگرد پڑھا ہے کہ مجھے علم مل جائے گا حتیٰ کہ پیر مرید کی محبت بھی غرض کی محبت کہ مرید کے دل میں میری تربیت ہوگی اور پیر کے دل میں کہ اللہ راضی ہو جائیں گے تو معلوم ہو آپ کہ غرض جیسی بھی ہو ہے تو غرض نہ پیچھے ہاں کوئی محبت ایسی ہے جو بے غرض ہو ایک مرتبہ ذہن میں سوچا کہ کوئی محبت دنیا میں بے غرض ہے تو ذہن نے جواب دیا کہ مخلوق کی محبت بے غرض نہیں ہو سکتی کوئی نہ کوئی غرض تو لگی ہی ہوئی ہوگی پھر سوچا کہ کوئی محبت پھر ذہن نے کہا اگر دنیا میں بے غرض محبت دیکھنی ہے تو ذرا چودہ سا سال پیچھے سے لے جا رات کا اندھیرہ ہوگا تم ایک ہستی کو دیکھو گے مسلے کے اوپر سجدے میں ہے یا رب امتی یا رب امتی کیا اس ہستی کو اپنے درجات کے بڑھنے کا تھا تمہ نہیں ان کو پہلے اللہ نے فرما دیا تھا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِكَ وَمَاتَخْ ان کو اللہ نے پہلے بتلا دیا تھا وَلَا صَوْفَ يُوْتِيْكَ رَبُكَ فَتَرْدَا میرے محبوب تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تُو بس بس کرنے لگ جائے گا پھر وہ ہستی کیوں رو رہی ہے اتنا لمبہ سجدہ کہ بیوی اٹھ کے پاؤں ہلا کے دیکھتی ہے کہ ابھی زندگی تو ہے یا نہیں یہ کیوں رو رہے ہیں یہ امت کے اوپر شفقت کی وجہ سے رو رہے ہیں نبی علیہ السلام کو امت کے ساتھ ایسی محبت اس لیے قیامت کے دن انبیاء بھی نفسہ نفسی پکارتے ہوں گے ایک اللہ کے حبیب ہوں گے جو اس دن بھی امتی امتی فرما رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر امت کے ساتھ شفقت و محبت تھی